ہنڈنبرگ کے آروپوں پر اڈانی گروپ کی صفائی آگئی ہے کہا یہ گیا ہے کہ ریپورٹ دربابنا پون اور شرارت پون ہے سارجنک روپ سے اپلبد جانکاری کا ہنڈنبرگ نے اپنی ریسرچ ریپورٹ میں غلط استعمال کیا ہے ویکٹیگت فائدے کے لیے یہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے اڈانی گروپ کی طرف سے پہلا بیان ہنڈنبرگ کی ریپورٹ کو لے کر ہنڈنبرگ کے آروپوں کو ہم پوری طرح سے خارج کرتے ہیں یہ ایک آگیا ہے اڈانی گروپ کی طرف سے یہ اہم جانکاری اس وقت سامنے آ رہی ہے کیونکہ اڈانی گروپ اس خبر کو لے کر ریسرچ ریپورٹ کو لے کر کیسے رییکٹ کرتا ہے اس پر سب کی نظریں تھیں اور اڈانی گروپ کی صفائی میں اس ریپورٹ کو دربابنا پون اور شرارت پون قرار دیا گیا ہے امریکہ کی ہنڈنبرگ ریسرچ ایک بار پھر سرکھوں میں اس بار مادوی پوری بچ پر گمپیر آروپ لگائے گئے ہیں حالانکہ ہنڈنبرگ کی ناروپوں کو سیوی پرمک مادوی بچ نے خارج کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہنڈنبرگ کے آروپوں میں کوئی سکچائی نہیں ہے ہنڈنبرگ ریپورٹ میں لگائے گئے آروپ آدھارین ہے ہماری زندگی اور ویتی لیندین کی کتاب کھلی ہوئی ہے جو بھی تتھے بتانے کے ضرورت تھی وہ سیوی کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اگر اثورٹی کوئی اور دساویج ماغے گی تو اسے پورا کریں گے اس سے پہلے ہنڈنبرگ ریسرچ نے سیوی پرمک اور ان کے پتی پر آروپ لگائے تھے ہنڈنبرگ ریسرچ کا دعویٰ ہے کہ اڈانی منی سائیفرنگ گھٹالے میں رکم استعمال کی گئی تھے آفشور فنڈ میں مادوی اور ان کے پتی کی حصے داری تھی ریپورٹ میں مبوز دمپت پر آروپ لگاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ونود اڈانی نے بڑی ماترہ میں نیوش کیا تھا بتا دیں کہ اوتام اڈانی کے بھائی ہیں ونود اڈانی لیٹے سابڈر یہ بھی ہے کہ ہنڈنبرگ کے دعوے کو اڈانی گروپ نے خارج کر دیا ہے اڈانی گروپ کے مطابق ہنڈنبرگ کے آروپ نرادھار اور تتھین ہے یہ چھوی خراب کرنے کے دوبارہ کوشش کی گئی ہے اور وہیں ہنڈنبرگ کے آروپوں پر وپکش حملہور ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے جی پی سی چارج کی مانگ کر دیئے کانگریس نے پوچھا کیا سرکار ساجش میں شامل ہے آپ نے کہا سپریم کورٹ ماملے کا سنگیان لے سپریم کورٹ سے سچائی چھپائی گئی ہے یہ کہنا ہے آم آدمی پارٹی کا ہنڈنبرگ نے ہی ایک اور ریپورٹ نکالی جس میں سیوی چیف مادوی بچ اور ان کے پتی دھول بچ کے سارے کارنامے سب کے سامنے آگئے آفشور کمپنیز میں ان کی انویسمنٹ سب کے سامنے آگئی یہ وہ کمپنیز ہیں جس میں ادانی کے بھائی ونود ادانی کی بھی انویسمنٹس ہیں جب سب کچھ سامنے ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مادوی بچ کو جب سیوی کا چیئرمن بنایا تھا کیا بھارت سرکار کو یہ جانکاری نہیں تھی اگر نہیں تھی تو یہ بہت بڑی بفلتا ہے بھول ہے اور اگر تھی تو شڑی انتر کا حصہ بھارت کے پردھان منتری خود ہیں ماننی سربوچین ایلے کو اس کا سنگیان لینا چاہیے کیونکہ تتھ چھپائے گئے سچا ہی چھپائی گئی سپریم کورٹ سے سرکار نے چھوٹ بولا سپریم کورٹ میں سارے گھوٹالے یہ آٹھ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے ہندوستان کے لوگوں کا جو ڈوبا ہے اس کے لیے کوئی اور نہیں بھارت کے پردھان منتری ناریندر موڈی جی جمعہ دار ہے جب تک وہ پدھ پر رہیں گے تب تب اڈانی کے ماملوں کی چانچ نہیں ہو سکتی اور وہیں ہندنبا کے آروپوں پار بی جے پی کا بیان سامنے آیا ہے سنسل سفر کے دوران اس طرح کی ریپورٹ آتی ہے آستھرتہ اور عراجکتہ پیدا کرنے کی کوشش ہے یہ بی جے پی کی طرف سے کہا گیا بھرم فیلا کر ویتی عراجکتہ فیلائی جاری ہی ہے کانگرس ہمیشہ بھیدیشی کمپنیوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے آپ کو سناتے ہیں بی جے پی کے سانسل سدھانشو ترویدی اور پوز کی انتری منتری راجیف چندر شکھر کا کیا کہنا ہے اس پورے ماملے پر کوئی سچ نہیں ہے انہوں نے جھوٹ اور کافی سارے جو کہتے ہیں انوینڈو جو ان کے اوپینینز ہیں جوڑ کر ایک طرح سے اس میں تھوڑے بہت سچائی ملا کر انہوں نے کانسپریسی تھیوری کھڑا کر رکھا ہے مجھے نہیں لگتا ہے یہ اس میں کوئی دم ہے یا کوئی سچائی ہے اور ان کا مول ادیش یہ ہے کہ کسی طرح بھارت کا جو دنیا کے سب سے زیادہ تیزی سے چلنے والا جو عورتی ویوستہ ہے اس کو کسی طرح سے ٹیز پہنچائیں چوٹ پہنچائیں کہ بھارت کے اندر یہ آرثک عراجکتہ اتپن کرنا چاہتے ہیں بھرم کے دوارا چاہے وشہ بھارت سرکار کی کمپنی کا ہو یا کوئی نیجی کمپنی کا ہو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک سال پہلے کہا تھا LIC ڈوب گیا انہوں نے کہا تھا SBI ڈوب گیا انہوں نے کہا تھا HAL ہندوستان Aeronautics ڈوب گیا فیکٹ یہ ہے کہ LIC نے پچھلے تھیمائی میں سترہ ہزار کروڑ کا پروفٹ درج کیا ہے جو آل ٹائم ہائی ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے پچھلے تھیمائی میں 21 ہزار کروڑ کا پروفٹ درج کیا ہے جو پرائیوٹ اور گورنمنٹ دونوں کی کمپنیزم علاقے آل ٹائم ہائی ہے HAL نے 29 ہزار کروڑ کا ریبنیو 2023 میں آئے اب SBI کے اوپر اٹاک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کر کر کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور خبروں میں آگے بڑھتے ہیں ہمانچل پردیش میں بارڈ بارش اور لینڈ سلائٹ سے کئی علاقوں میں تباہی ہوئی ہے ہمانچل کے سندر نگر میں مسیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا تو سرمور میں بھی لینڈ سلائٹ کی وجہ سے زندگی پر بریک لگ گئے درکتا پہاڑ گرتا مشکلوں کا ملپا ٹوٹتے پہاڑ سے پیٹرول پمپ پر آئی آفت پہاڑ سے پیٹرول پمپ پر گرا ملوے کا ڈھیر تصفیرے منڈی کے سندر نگر علاقے کی ہے اس پیٹرول پمپ پر ہاتھ سے ہی وقت کئی گاڑیوں میں تیل بھرا جا رہا تھا تب ہی لینڈ سلائٹ سے کوہرا مچ گیا پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے پر ملوے کا بڑا ڈھیر آ گیا جس سے کس پیٹرول پمپ کا پیچھے کا حصہ ٹوٹ گیا ملوے کے ڈھیر نے پیٹرول پمپ کے پچھلے حصے کو تباہ کر دیا برباد کر دیا خنیمت یہی رہی کہ اس لینڈ سلائٹ کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی سب لوگ وقت رہتے پیچھے ہٹ گئے اور ایک بڑا ہاتھ سٹل گیا اب ہیمارچل پردیش کے سرماؤر کی ان تصویروں کو دیکھیں نیشنل ہائیوے سات سو سات پار بھاری بھوس کھلن سے آواج آہی بند پڑی ہے سڑک نیٹوارک بری طرح سے برباد ہو گیا ہے اس علاقے میں سو سے زیادہ گاؤں کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے سڑک کے دونوں اور گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگی ہیں اس علاقے میں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے سڑک کا نامو نشان ختم ہو گیا ہے اس علاقے میں لگاتار اوچھی پہاڑیوں سے ملبا گر رہا ہے پہاڑ ٹوٹ کر سڑکوں کو برباد کر رہے ہیں ملبا گرنی کی گھٹنائیں اس علاقے میں روٹین بن گئی ہیں اور وہی ہیمارچل پردیش میں لگاتار بارش سے ندی نالے اوفان پر ہیں کنور سے باسپا ندی کا رودھ روپ سب کچھ بہا لے جانے کو آمادہ ہے راج کے کئیز دلوں میں 16 اگست تک کے لیے یلو ایلرڈ جاری کیا گیا ہے تیز رفتار سیلاب اوفان مارتی لہرے قدرت کا اپریشنڈ پرہار تصویریں ہیمارچل کے کنور کی ہے باسپا ندی کا یہ رودھ روپ درہا رہا ہے خوف پیدا کر رہا ہے لگاتار بارش کے بعد ندی بان کے محانوں کو بھی دورنے کے لیے بے قرار ہے بان سے پانی چھوڑے جانے کے بعد ندی نیچے کی اور پڑھی تو اس کے ساتھ ہزاروں ٹن ملبا بھی نیچے آنے لگا ندی کے اوفان کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے علاقے میں الورٹ سائرن بھی سنا جا سکتا ہے ندی کے تٹ برطی ایک شیطروں میں اپرا تفریق ماحول دیکھا گیا حالانکہ ندی کے نزدیک رہ رہے ہیں لوگوں کو پرشاسنے دوسری جگہ شفٹ کرا دیا ہے لیکن ندی کا بہاو اسی طرح جاری رہا تو نیچے لے علاقوں میں بھاری تباہی کا خطرہ ہے یہ تصویریں ہیمارچل کی رازانی شملہ کی ہے جہاں بھارش کے چلتے دن میں بھی اندھیرہ چھا گیا حالانکہ پرٹک اس کا لطف اٹھاتے نظر آئے موسم ویبھاگ نے شملہ، منڈی، سرمور اور کلزلے کے الگ الگ حصوں میں ہلکے سے مدھیم ستر بھار کے خطرے کی چیتاب نہیں جاری کی ہے تیز ہوا اور نشلے علاقوں میں جل بھراو کے چلتے سیب کے باغانوں، کھڑی فسلوں اور کچھے مکانوں کو نقصان پہنچنے کی بھی آشنگ کا جتائی گئی ہے وہیں اترکاشی میں بھاری بارش کے چلتے ہیں ستھائی پل بہنے کی بارد لوگ کافی پریشان ہیں گرامیر جان جوکھی میں ڈال کر لکڑی کے سہاری ندی کو پار کرنے کے لئے مجبور ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تصویر اترکاشی کی ہے جہاں پر لوگ جان جوکھی میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ ندی پار کرنے کے لئے مجبور ہیں اگر پیر ڈھگ مگایا تو یہ تیز بہاو کے ساتھ بہہ سکتے ہیں انہیں پتا ہے کہ خطرہ بہت ہے اس کے بعد بھی جان لیوہ رسک لے رہے ہیں آنے جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے لکڑیوں کی سہارے ندی کو پار کر رہے ہیں یہ اترکاشی میں موری بلوک کی تصویر ہے موٹر مارک پر استھائی پلیا پہنے کے چلتے گرامیڈ جان جوکھم میں ڈال کر لکڑیوں کی سہارے ندی کو پار کر رہے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے یہ نہیں چاہتے ہوئے بھی جوکھم کو اٹھانے کے لئے مجبور ہیں پردھان منتری گرامیڈ سڑک یوچنہ کے تحت لکڑی کے ایک استھائی پلیا بنائے گئی تھی لیکن چار دن پہلے بھاری بارش کے کارن وہ بہ گئی اس کے بعد گرامیڈوں نے آواجاہی کے لئے ندی کے اوپر لکڑی بچھا کر آنا جانا شروع کر دیا گرامیڈ کئی سالوں سے پکے پل کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اب سڑک نرمان فیبھاگ اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا اب سوال ہے کہ کب تک یہ گرامیڈ جان جوکھم میں ڈال کر ندی کو پار کرتے رہیں گے گرامیڈوں کی مانگے کب پوری ہوں گی اور اترا گھن میں بھاری بارش سے حال بے حال ہے چمولی میں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے بدرینات نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے ہائیوے بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں پرے تک ہسے ہوئے ہیں اترا خند میں لگاتار ہو رہی بارش کی بات کئی لاکوں میں لینڈ سلائٹ کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے چمولی میں لینڈ سلائٹ کی بات نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے راستی کو کھولنے کے لئے ابھی ہائیوے کو درست کیا جا رہا ہے ہائیوے کو صاف کیا جا رہا ہے تاکہ پھر سے راشتری راجمارک کو کھولا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینڈ سلائٹ کی بات سے ملوہ ہٹانے کا کام جاری ہے راحت کرمی جی سی بی سے ہائیوے پر گرے ملوے کو ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں بھاری بارش کے چلتے بدری نیشنل ہائیوے کو بند کر دیا گیا ہے قلدو پہر لگ بھگ بارہ بچ کر تیس منٹ پر یہاں پر راشتری راجمارک بہانوں کے آواجہی کے لئے کھول دیا گیا تھا لیکن دیر رات بھاری بارش کے چلتے ایک بار پھر سے اس راستے کو بند کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے اتھاٹی کی ٹیم پہاڑوں سے آئے ملوے کو ہٹانے کے کام میں جھٹی ہے کمیڑا میں بار بار سڑک بند ہونے کے کارن بدرینات اور ہیمکونٹ کی یاترہ میں آنے والے تیر تھیاتریوں اور ستھانی لوگوں کی آواجہی میں بھاری دکتیں ہو رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ کب تک اس ہائیوے کو پھر سے کھولا جائے گا فیلحال یاتری ہائیوے کے دوبارہ کھلنے کا انتظار کر رہا ہے ہری دوار میں ایک آوڑی جان جوکھے میں ڈال کر برساتی ندی کو پار کر رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ پرشاستنے کے سطر پر کوئی انتظام نہیں برساتی نالا اوفان پر پانی اتنی تیڑی سے پہر آئے کہ تھوڑی سے گلتی زندگی پر بھاری پڑ سکتی پانی کے تیج بہو کے بیچ کاموری اپنے ساتھیوں کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے دکھے ایک دوسرے کے سہارے وہ ندی پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرچنڈ ویک سے برساتی نالا ہاہا کار کر رہا ہے ایسے حال میں کئی کعوری موٹرسیکل سے بھی پہنچے جو گنگا جلے کر اپنے گنتر کی اور جا رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کعوری موٹرسیکل کے ذریعے دریہ کو پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ رشکیش کے اور سے آ رہا ہے آگ کاموریوں نے تیج بہو کے بیچ سے کئی موٹرسیکلیں نکال یہ حالت ہر دوار چیلا کے بیچ پڑھنے والے برساتی ندی کی ہے جو کل ہوئی بارش کے بعد اوپان پر ہے اس جگہ پر کئی بار ہسے ہوئے ہیں لوگ پانی میں بہ گئے ہیں باوجود اس کے پرشاشن کی اور سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا لوگوں کی ملد کیلئے ویوستہ نہیں دکھ رہی ہے نہ ہی لوگوں کو روکا جا رہا ہے اتراخنڈ کے رودھ پیاغ میں ایک بار پھر سے بھاری بارش کے بعد کئی جگہ لینڈ سلائٹ کی خبر ہے اور اس میں آوہ غمن پر کافی اثر پڑا ہے حالات آپ دیکھیں رودھ پیاغ کے گوری کون راجمار کی یہ دو تصویریں ہیں ایک رات کی تصویر ہے جب گوری کون راجمار کے 107 پر ڈولیا دیوی کے پاس زبردست لینڈ سلائٹ ہوا اس وقت گاڑیاں آ جا رہی تھی لینڈ سلائٹ کے بعد یاتیات بند ہو گیا دوسری اور دن کی تصویریں دیکھئے کس طرح پہاڑ سے ملبا ہائیوے پر آگیرا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر اور ملبے سے راستہ پوری طرح سے بند ہو گیا ہے ملبا ایک جگہ ہی نہیں بلکہ ایک ساتھ کئی جبوں پر ہوا ہے جس سے بڑی سنکھا میں لوگ تھس گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 2013 کی آفدہ سے اس جبے پر زبردست لینڈ سلائٹ ہو رہا ہے جس سے کدارنات گوری کو موچو ماد پر آواجہ ہی تھک ہو جاتی ہے لگاتار یہاں ہائیوے کو ٹھیک کرنے کا کام کیا جاتا ہے لیکن آئے دن پہاڑ درکتی اور ٹوٹتے رہتی ہے بتا جاتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی لینڈ سلائٹ ہوئی تھی جس کے بعد کل دیر رات ایک بار مار گے کھل گیا تھا لیکن پھر بولڈر گر گئے جس کی وجہ سے آواجہ ہی بند ہو گئی ہے پریشواسن کی ٹیم لگاتار حالات پر نظر رکھ رہی ہے اور آستے کو کھولنے کا کام جاری ہے اور آگے بڑھتے ہیں راجستان کے گنگاپور اور کرولی سمیت کئی زلوں میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے حال بے حال ہے گنگاپور اور کرولی میں بار جیسے حالات بن گئے ہیں یہ تازہ ریپورٹ دیکھیں ہر طرف پانی ہی پانی بھاری بارش کے بعد سڑکوں پر سہلاب رینگتی گاڑیاں مشکلوں میں فسی زندگی تصویریں راجستان کے کچھ ہلاکوں میں آئی بار بارش اور سہلاب کی ہے اب راجستان کے گنگاپور کی یہ تصویر دیکھیں بارش کے لگاتار جاری رہنے سے یہاں بار جیسی ستھیتی بن گئی سڑکوں پر گھٹنے بھر پانی بھر گیا شہر کا کوئی ایسا کونہ نہیں بچا جہاں جل بھراؤ نہ ہوا ہو سیکڑوں دکانوں کے بھی تر پانی گھوز گیا حالات ایسے بن گئے کہ سکولوں میں بھی چھٹی کرتی گئی راجستان کا کرولی بھی بارش سے کراہ رہا ہے یہاں پچھاس سال میں پہلی بار رنگمہ تعلاب میں سہلاب آیا لگاتار بارش تے شہر کے کئی علاقے میں چار فیٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے سیکڑوں دکان بھی ڈوبے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹ میں یہاں ایک سو پچپن ایم ایم بارش درش کی گئی راجستان کے کچھ علاقوں میں بارش تھم نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے برساتی ندیاں لگاتار اوفان پر ہیں ایسا لگ رہا ہے مانویندر دیوتا جیسے ناراض ہو گئے ہیں لگاتار تیز بارش سے اس علاقے میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اس سے راجستان کے کچھ علاقوں میں جن جیون بوری طرح پر بھاوت ہے اگلے کچھ گھنٹوں کی بارش سے اس پورے علاقے میں مشکلوں کا سہلاب آنے کی آشنگ کا ہے گجرات میں نرمدہ ندی ایک بار پھر سے اوفان پر ہے سردار سروور باندھ کے پانچ گیٹ کھول دیے گئے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ سردار سروور باندھ سے لگاتار پانی چھوڑا جا رہا ہے اب تک کی جانکاری کے مطابق باندھ کے پانچ گیٹ سے قریب ایک لاکھ کی اسے پانی چھوڑا گیا ہے جس کی وجہ سے آسپاس کے تٹیے علاقوں میں بسے گاؤں پر بار کا خطرہ پڑھ گیا ہے خاص کر کیواریا اور نرمدہ ندی کے آسپاس رہنے والے لوگوں کے لیے الورٹ جاری کر دیا گیا ہے پچھلے سال ایک ساتھ پانی چھوڑے جانے پر نرمدہ وڈودرہ کی کافی علاقے جلمگن ہو گئے تھے حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاسر نے لوگوں کو سرکشت اسطحانوں پر جانے کو لے کر الورٹ جاری کیا ہے یہاں پر ستھ سٹیچو آف یونٹی پر آنے والے ٹورسٹ سال بھر اس پل کا انتظار کرتے ہیں آگست اور ستمبر مہینے میں سٹیچو کے چاروں طرف پانی کو دیکھنے کے لیے کافی سنکھے میں پرے ٹک پہنچتے ہیں سردار سرور سے پانی چھوڑنے پر سٹیچو کے چاروں طرف کافی اچھائی تک پانی آ جاتا ہے اس بیچ بھروج کے کلیکٹر نے کہا ہے کہ بان سے قریب دو لاکھ کیوں سے پانی کو چھوڑا جائے گا بیرحال سردار سرور باندھ سے پانی چھوڑے جانے کے بعد گروڑیشور کے پاس نرمدہ ندی پر بنا گروڑیشور ویر ڈیام موفر فلو ہو گیا اس سیزن میں پہلی بار نرمدہ باندھ پر قریب 135 میٹر پر پانی پہنچا ہے گروگرام اور آجستان کے گنگاپور میں بھاری بارش کا کیہر دیکھنے کو مل رہا ہے مستردھار بارش کی وجہ سے جگہ جگہ جل بھراب ہو گیا ہے سڑکوں پار پانی کی وجہ سے گاڑیاں رینگتے ہوئی نظر آ رہی دیکھیں دو تصویر آپ کو رکھا رہے وہیں کئی بائکس بھی پانی کی وجہ سے بند ہو گئی ہے گاڑیاں جہاں تاہاں فسی ہیں تو ایک طرف گروگرام کی تصویر دوسری طرف راجستان کے گنگاپور کی تصویر اور یہاں پر آپ دیکھیں بھاری بارش کے بعد دونوں جگہیں کیا حال ہو گیا اور تھائیلنڈ کے کئی علاقوں میں بار بارش سے مشکلوں کا سہلاب آیا ہوا ہے تو بیلکنی ڈھینے کا ایک دل دہلا دینے والا ویڈیو بھی تھائیلنڈ سے ہی سامنے آیا ہے دیکھیں بالکنی ڈھلاں پارہ پرٹک گئے کچھ سیکنڈ میں بالکنی ڈھلاں ہوئی اور پارہ پرٹک کھائی بیچا گئے ریزورٹ کی بالکنی ڈھینے سے کوہرام بچ گیا تصویریں تھائیلنڈ کے چیانگ مائی میں ہوئے بھی شڑھا ہاتھ سے کی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ریزورٹ کی بالکنی ڈھینے کر نیچے جا گئے ہاتھ سے کی وقت پارہ پرٹکوں کا ایک گروپ بالکنی میں کھڑا تھا یہ پرٹک ریزورٹ کی بالکنی سے سیلف لینے میں جھوٹے ہوئے تھے تب ہی بالکنی بھنگھرا کر گر گئے یہ حادثہ موسم خراب ہونے کی بجے سے ہوا اب تھائیلنڈ میں بار بارش کی ان تخصیروں کو دیکھئے دہار مارتہ سیلا جل مگن ہو چکی رہائشی بستی کئی فیٹ تک دھش چکی سڑکیں زرے زرے میں تباہی کے نشان ہیں یہ تھائیلنڈ کی قیامت نہیں تو اور کیا ہے سیکڑوں زندگیہ موت کے بھور میں پسی ہے ہزاروں لوگ بیکھر ہو چکے ہیں قدرت کی تانڈب ریلا دیکھ کر تھائیلنڈ کراہ اٹھا ہے ہر طرف تباہی کا منظر ہے ہر طرف چیخ اور پکار ہے ہر طرف ہاہاکار ہے جل تانڈب نے تھائیلنڈ کو لاچار کر دیا ہے آفت کی بار جہاں سے گزری پیچھے تباہی چھوڑ گئے اس سلاکے میں بربادی کے نشان بکھرے پڑے ہیں اور اب آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ کا حال جہاں نیو یورک سے پنسلوینیا تک بار نے تباہی مچ رہی امریکہ میں چاروں طرف صرف اور صرف تباہی تیر رہی ہے امریکہ میں قدرت کا بیک ٹو بیک کہہ بے کابو بار سے کوہرہ مچا ہے نیو یورک میں توفان کے بعد آئی بارش کی ان تصویروں کو دیکھئے بار کے پانی میں کئی گھر بہتے چلے گئے پورے علاقے میں مشکلوں کا سلاب آیا ہوا ہے قدرت کی مار سے لوگوں کی مصیبت بڑھ گئی یہ قدرت کا رودر روپ ہے قدرت کا کرودھ ہے جس کے سامنے زندگیاں بے بس ہیں بائیڈن پرشاسن لاچار ہے تو امریکہ کا میری لینڈ ابھی بھی سلاب میں ڈوبا ہے میری لینڈ کا یہ علاقہ مصیبت کے پہاڑ کے نیچے دبا ہے امریکہ میں سلاب کے پرچند پرہار کا ایک اور ویڈیو دیکھئے میری لینڈ میں بارش نے کوہرام مشایا ہوا ہے سڑکے سمندر بن گئی ہیں شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے مکان دکان سنسطان سب سلاب کے پرہار نے سب پر بریک لگا دیا ہے زندگی ٹھہر گئی ہے اس علاقے میں توفان کی تیز ہواوں سے مشکلوں اور بڑھی ہیں امریکہ کے پنسلوینیا میں بھارے بارش سے مشکلوں کا نیا دور شروع ہو گیا ہے بھارے بارش کے بعد حالات بگڑ رہے ہیں سڑکوں پر کئی فیٹ تک پانی بھرا ہے ڈیوی توفان کے بعد آئی بار سے زندگی پر برا اثر پڑا ہے اور پردان منتری ناریندر موڈی اس وقت کسانوں کو بڑی سوغات دے رہے ہیں اس سے جڑی اہم تصویریں اس وقت دیکھئے سامنے آ رہی ہیں ڈلیلی سے یہ اہم تصویریں فصلوں کی ایک سو نو قسم مو کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک سو نو بیجوں کی قسم بھی جاری کی گئی ہے اور پردان منتری ناریندر موڈی اس وقت بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسان نیتا شاید ان کے ساتھ موجود تھے پردان منتری ناریندر موڈی نے ہاتھوں میں چھتری پکڑی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت دلی میں بارش ہو رہی ہے اور کسانوں کے لیے اسے بڑی سوغات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بیجوں کی ایک سو نو قسموں کو جاری کیا گیا ہے جس کا فائدہ آنے والے وقت میں بھارت کے کسانوں کو بڑے پیمانے پر ملے گا ساتھی ساتھ ایک بات اور کہی جا رہی ہے کہ موسم کا بھی کم اثر ہوگا بھارت جیسے بھوگولک ستتی والے دیش میں اکثر موسم کی مار جھیلنی پڑتی ہے الگ الگ فصلوں کو گانے والے کسانوں کو اب موسم کی مار کا بھی کم اثر پڑے گا اس کی ویوستہ کی گئی ہے اور پی ایم موڈی نے انت خسم کے بیجوں کی تمام قسمیں جاری کی گئی ہیں ان کی طرف سے اور کل اکسٹھ فصلوں کی ایک سو نو قسمیں جاری کی گئی ہیں تو نشت طور پر تمام کسانوں کے لیے کھیتی سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے اور راحت بڑی خبر ہے اسی لیے پردھان منطری کی کسانوں کو ایک بڑی سوغات کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو ان فصلوں کی پوری ڈیٹیل بھی دے رہے ہیں بیجوں کی کل ایک سو نو قسمیں ایک سٹھ فصلوں کی ان کی یہ پوری لسٹ جاری کی گئی ہے الگ الگ قسمیں جاری کی گئی ہیں اور آنے والے وقت میں بھارت کے کرشک شیطر کو اس کا بڑے پیمانے پر فائدہ ہوگا اس کے آثار جتائے گئے ہیں امید جتائی گئی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کرشی کشیطر سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے پردھان منتری ناریندر موڈی نے کس طرح سے رائے مشورہ کیا کئی تصویروں میں آپ دیکھیں گے دیش کے کرشی منتری شیوراز سنگھ چوہان بھی تصویروں میں پردھان منتری موڈی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سٹھ فصلوں کی ایک سو نو قسموں کو جاری کیا گیا یہ بانگلہ دیش سے خبر ہے جہاں نئی اور انترم سرکار بننے کے بعد شانتی کی امید لوٹ رہی ہے حالانکہ بانگلہ دیش کے ہندو ابھی بھی دہشت میں ہیں اور بانگلہ دیش کے سڑکوں پر ہیں ٹی وی نائن اپنے درشکوں کو بانگلہ دیش کی ہر خبر اور تصویریں دکھانے کے لیے اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہے اور آپ کو وہاں کے حالات سروبرو کروا رہا ہے سرکار پردرشنکاری چھاتر سینہ اور الپسند کھیکوں کی بات اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے اور اس ویچ بانگلہ دیش کے موجودہ حالات کو لے کر ہی آپ کو بڑی خبر بتائیں عوامی لیگ دفتر سے ٹی وی نائن کے ایکسکلوزیو ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آگزنی سے پہلے مکھیالے میں کیس تھے توڑ فور کی گئی دفتر میں پاکستان کے سرینڈر کے سبوت موجود ہیں دیواروں پر پاکستانی سینکوں کے سرینڈر کی تصویریں لگی ہیں اور وہاں پر عوامی لیگ کے ہیڈکوارٹر کا کیا حال ہو گیا آپ اب ذرا دیکھیں دیکھیں جس وقت دنگائی یہاں پر پہنچے یا پردرشنکاری یہاں پر پہنچے اور اس کے ترنت بعد اس کو آگ کے حوالے کیا گیا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اس میں یہاں پر لوگ موجود تھے لیکن ابھی فلال کوئی آدھیکاری طور پر یہ سوچنا دینے کی استطیق میں نہیں ہے جو استطیق یہاں بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب پہلے انہوں نے اس کو توڑا اس کو بری طرح سے دھست کیا اور اس کے بعد جو ہے توڑ پھوڑ کے بعد تب انہوں نے پھر اس میں آگ لگائی اور وہ چیزیں یہاں پر ساپ طور پر دکھائی دے رہی ہے ایک ایک تصویر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پر ہوا کیا ہوگا چھاتر متھے تو ویسی استطیق میں ان کا جو عوامی لیگ کے پرتی گصہ تھا وہ ساپ طور پر یہاں پر دکھائی دے سکتا ہے اور یہ دیکھئے ہم اس کمرے میں موجود ہیں اس کے ٹھیک آس پاس کی لوکیشن کو بھی دکھانے کی ایکوشز کر رہے ہیں اب آپ سوچئے یہ وہ بیلڈنگ ہے وہ بیلڈنگ ہے جہاں سے حکومت چلتی تھی یہ وہ بیلڈنگ ہے جہاں سے سیکھ ہسینہ بانگلہ دیش پر پندرہ سال تک راج کرتی آئی لیکن اس راج کا انت کیسے ہوا اس کے بعد اگر سے ہسینہ یا ان کے بیٹے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بانگلہ دیش کی ستہ میں پھر سے واپسی کریں گے تو ان کے لئے کتنی بڑی چنوتی ہے وہ ٹی وی نائن کے کامرے پر یہ تصویریں چیک چیک کر بتا رہی ہیں اور ڈھاکہ سے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایک اور ایکسکلوسیو ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ٹی وی نائن کے کامرے پر ڈھاکہ کے لوگوں کا دوا بانگلہ دیش میں سب ٹھیک ہونے میں ابھی وقت لگے گا ڈھاکہ کے لوگوں نے ہندو مسلم بھائی بھائی کا سندیج دیا اب آگے کیا ہوگا اس کو سب سے بہتر طریقے سے تو بانگلہ دیش کے لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ بانگلہ دیش میں اب آگے وہ بھویس کی شروع میں دیکھ رہے ہیں تو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اب ہم ہی مکیالے کے ٹھیک سامنے میں بانگ بندو اے بندیو پر ان سب سے ہی بات کرتے ہیں یہ ہوگا تو سامنے اچھے ہوگا اچھا ہی ہوگا اچھا ہوگا سیکھ سینوں واپس آئے گی نہیں ہم کوئی بھی جانوگون کوئی مانتا ہے بین پی آئے گی جو بھی آگا بین پی آگا جو بھی آگا بھوشنگلہ دیش میں ہو جائے گا ایک کانون چھے چھاتروں ایک پاٹھی نکلنا چھوچا دوسرا پاٹھی بانانے کا چھوچا چکی ٹی وی نائن کے کروڑوں درسک ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس مسئلے پر کیونکہ اس مسئلے کو لے کر پوری دنیا میں چرچا ہے تو آپ لوگ یہ میسیج دیجئے ہم ایک ہی بات کہنے ہندو مسلم بھائی بھائی ایک ساتھ میرے نہیں آئے ہم تو بانگلہ دیش کی ہے نا بانگلہ دیش میں پھر ہنسا دیکھئے پوری خبر دھو دھو کر جلتی پولیس کی گاڑی آگ کی لپٹیں دھوئے کا گوبار بے کابو بھیڑ ہاتھوں میں ہتھیار ڈنڈے اور روڈ زوردار نارے بازی مار پیٹ جھڑا پھنگاما تصویریں بانگلہ دیش کے گوپال گنج جلاکی کی ہے بانگلہ دیش میں پھر سے انسا بھڑک گئی ہے گوپال گنج میں عوامی لیک کے زبردست پردرشن کے بیچ یہ بھوال ہوا عوامی لیک کے کارکرتاؤں اور بانگلہ دیش کے آرمی کے بیچ کھونی چھڑپ ہوئی اس مار پیٹ بھوال میں سینہ کے کئی جوان خائل ہو گئے ہیں اس بیچ عوامی لیک کے دنگائیوں نے کئی گاڑیوں کو آکے حوالے کر دیا سڑک پر سینہ کی گاڑی دھو دھو کر جلتی رکھی بانگلہ دیش کی ستہ میں فلحال انترم سرکار کابیس ہے انترم سرکار کے پرمک محمد یونس ساری شکتیوں کو اپنے ہاتھ میں لینی کی کوشش کر رہے ہیں اس انترم سرکار کی پراتمکتہ سب کو ساتھ لے کر کانون ویوستہ ٹھیک کرنی کی ہے لیکن اس حنسہ اور پوال سے صاف ہے کہ ابھی بانگلہ دیش میں حالات سمانے نہیں ہوئے ہیں اب انترم سرکار کا امتحان باقی ہے تو بانگلہ دیش کے ہندو اور رہ راج دھانی کے سڑکوں پر ان کا پردرشن یہ ظاہر بھی کر رہا ہے بانگلہ دیش کی سڑکوں پر ہندووں کا یہ پردرشن اچانک سے نہیں ہوا بلکہ بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی چنیوی سرکار کے تختہ پلٹ کے بعد بھڑکے ہنسہ اور چنچن کے ہندووں کو نشانہ بنایا جانے کے بعد شروع ہوا ہے سرکشا کی مانگ کو لے کر لوگ سڑکوں پر اترے ہیں ہندووں کے خلاف ہندووں کے گھر جلا دیے گئے ہیں ہندو لڑکیوں اور محلاؤں کے اسمت کے ساتھ کھلوار کی خبریں سامنے آئی ہیں مندروں کو تحسن حس کر دیا گیا قل ملا کر کٹرپند کی ایسی آگ بھڑکی ہے کہ ہندووں کو سڑک پر اترنا پڑا ہے ہندووں کو جگانے کے نارے کے ساتھ لوگ وش و سمدائے سرکشا کی گوہار لگا رہے ہیں صاف ہے کہ بانگلہ دیش میں ہر طرف بھے کا محول ہے جو سامنے آ رہا ہے پردرشنکاری ہندووں کے آٹھ مانگے ہیں ہندووں کے گھروں اور ویعاپار کی سرکشا حملہ فروں کی گرفتاری اور سزا آتی اچار کے شکار ہندووں کو موافظہ ہندو کلیان ٹرسٹ سوائیت سنسطہ بنے ہندو علب سنکھیکوں کے لیے علب سنکھیک آئیوگ بنے ہندو مندروں کی سرکشا کی ویوستہ ہو گھر چھوڑ کر بارڈر پر بھاگے ہندووں کی واپسی اور سرکاری فیبھاگ میں ہندو علب سنکھیکوں کی بھاگیداری بڑھے اور بانگلہ دیش کے پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے عجیب و غریب حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں پولیس ہیڈکوارٹر پر سینہ کا پہرہ ہے اور باہر انصاف کی آس میں برخواس کیے گئے پولیس کرمی دیکھئے ڈھاکہ سے ٹی وی نائن سماداتا منیش جھا کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ سیکھ ہسینہ کے دیش ہوڑنے کے بارد پہلے عوامی لکھ کے مکھیالے کو جلائے گیا اور اس کے بارد سیدھا سیدھا ٹارگیٹ ہوا یہ پولیس ہیڈکوارٹر جو لگ بگ لگ بگ کھالی ہے اتنے بڑی بہو منجلہ عمارتوں سے حالت یہ ہو گئی کہ تمام پولیس آفیسرز کو چھت سے ائر لیفٹ کڑھائے گیا ابھی کہا جا رہا ہے کہ دو چار پانچ پولیس آفیسرز یہاں پر موجود ہیں اور جو کی اس وقت اپنے گھر جانے کیا ہمت نہیں جھٹا پاتے ہیں ایسے میں سوال آپ کے من میں آ ہوگا کہ آخر جو کئی ہجار پولیس کرمی تھے بانگلہ دیش میں وہ کہاں گئے تو ٹی وی نائن کے کیامرے پر ہم آپ کو ان پولیس کرمیوں کو بھی دکھا رہے ہیں جب آپ دکھائیے گنگا یہ دیکھیں یہ جو سامنے میں کھڑے لوگ ہیں یہ سب بانگلہ دیش پولیس کے لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو دراصل ہوا یہ ہے کہ نئی انترم سرکار نے سب سے پہلے انہیں برخواست کر دیا اور انہیں برخواست کیا چلی گئی ہے اب یہ اپنی نوکری کی بہالی کے مانگ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہے تھے اور بڑی خبر ہے میامار میں روہنگیاؤں پر ڈرون اٹیک حملے میں ڈیڑھ سو سے زیادہ روہنگیہ کی موت میامار سے بنگلہ دیش بھاگ رہے تھے روہنگیہ میلیشیا اور میامار سینہ پر حملے کا رہی تھے تو میامار میں نرسہ ہار روہنگیاؤں پر ڈرون اٹیک ہوا ہے کتنی موتیں ہوئی ہیں کہاں پر حملہ ہوا اٹیک کیوں کیا گیا یہ آپ دیکھیں دیڑھ سو سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے تٹیہ شہر ماہو گڑا میں یہ حملہ کیا گیا ڈرون کے ذریعے اٹیک کیا گیا روہنگیہ اور بود کے بیچ لگاتار کافی وقت سے سنگھرش مچا ہوا ہے اور اسی کے بعد جو روہنگیہ ہے وہ خود کو اسرخشت محسوس کر رہے تھے اور وہ یہاں سے نکلنی کی کوشش کر رہے تھے بانگرہ دیش جانی کی کوشش میں تھے روہنگیہ اور اسی دوران ان پر حملہ ہو گیا کس نے حملہ کیا دیکھے کہا جا رہا ہے کہ ملیشیا اور سینہ کی طرف سے حملہ کیا گیا آروپ ایک دوسرے پر لگائے جا رہا ہے لوٹتے ہیں دیش کی خبروں کی طرف مہاراش میں سیاسی مہابھارت کا دور جاری ہے ادھف تھاکرے اور راش تھاکرے کے سمرتکوں کے بیچ آر پار کی لڑائی شروع ہو گئی ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ مہاراشرے میں ویدھان سبح چناؤں سے پہلے دو بھائیوں کی سیاسی دشمنی اب مہاراشرے کی سڑکوں پر کھل کر نزل آنے لگی ہے ادھف تھاکرے اور راش تھاکرے کے سمرتھا کے ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں راش تھاکرے پر سپاری حملے کے بعد ایمریس کاریکرتاؤں نے ادھف کی جن سبحہ میں ہنگامہ کیا ادھف کے کافلے پر گوبر، ٹمارٹر، چوڑیوں اور ناریل سے حملہ کیا وہیں ادھف کے سمرتھکوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی کافلے پر ہوئے حملے کا بدلہ لے لیا شیف سینکو نے کولاپور میں راش تھاکرے کی پوشٹرز کو پھاڑ دیا کل ادھف تھاکرے کی گاڑی پر گوبر، ناریل، چوڑیاں پھیکنے اور ہنگامہ کرنے کے بعد راش تھاکرے نے اپنے سبھی کاریکرتاؤں کو ویڈیو کول کر انہیں شاباشی دی تھی ادھف نے اپنے سبھا میں کہا تھا کہ شیف سینکو کاریکرتاں میرے واغنک ہے مجھے عبدالی سے کوئی ڈر نہیں ہے دراصل ادھف تھاکرے جب ایک جن سبھا کو سمبودت کرنے کے لیے ماتوشری شر تھانے کی اور میں جا رہے تھے ان کا کافلہ جیسے ہی تھانے میں پہنچا تب ہی ایمینیس کاریکرتاؤں نے کافلے پر گوبر ٹمارٹر ناریل اور چوڑیاں پھیکی اس کے بعد دونوں پارچیوں کے کاریکرتاؤں آمنے سامنے ہیں دونوں طرف سے بیانبازی جاری ہے ادھر تھاکرے کے کافلے پر حملے کے بعد سنجے راؤت نے بینا نام لیے امیش شاہ پر حملہ بولا ہے وہیں ایمینیس نیتا نے کہا ہے کہ یہ ایکشن کا ریاکشن تھا رات کے اندھیرے کا فائدہ لے کر چھپ کر کوئی کسی نے فیکا ہوگا یہ کوئی حملہ بھی حملہ نہیں یہ ہمت نہیں ہے جان بچا کر بھاگ گئے اگر سامنے آتے تو کچھ گلت ہو جاتا یہ کوئی احمد شاہ عبداللی کے سپاری ہے اور یہ سپاری گینگ ہے سب لوگ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن مہاراشتہ میں عراجتہ فائلانے کا یہ کام ہو رہا ہے عدان سبا سے پہلے کل کی جو گھٹنا ہوئی جس پرکار کی گھٹنا بیڑ میں ہوئی تھی اس ایکشن کی وہ ریاکشن تھی اگر آپ پھر سے ایکشن کرو گے تو پھر سے ریاکشن ہوگا شروعات انہوں نے کی تھی اگر وہ واپس یہ کریں گے تو واپس ہماری طرف سے ریاکشن آئی شروعات انہوں نے کی ہے کل ان کو کیوں نہیں سوال پوچھتے یہ ایکشن کی ریاکشن تھی جو بیڑ میں ایکشن ہوا اس کی کل ٹھانا میں ریاکشن ہوئی اگر واپس کہ یہ ایکشن ہو جائے گا تو واپس ہماری ریاکشن آئی ہمارا شروعات انہوں نے کیا راجتہ آپ کے ہے جو کریں گے سامنے سامنے کریں گے کر کے بھاگیں گے نہیں موسیقی